حضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم 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 من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیہ فی کتابه المجید وفرقانه الحمید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتکن منکم امتن یدعونا الى الخیر ویعمرونا بالمعروف وینہونا عن المنکر وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ امامت و امت کے عنوان سے سلسلہ گفتگو یہاں پہ ختم ہوا کہ خدا وان تبارک و تعالیہ نے انسان کو دو پہلو بنا کر خلق کیا ہے ایک پہلو اس کے اندر انفرادیت کا ہے اور ایک پہلو انسان کے وجود کے اندر اجتماعیت کا پہلو ہے ان دونوں کی بغیر انسان نامکمل ہے حدورہ انسان ہے لیکن ان دونوں کی درمیان اعتدال کی ضرورت ہے بعض اوقات انسان اس حالت اعتدال سے اور عادلانہ حالت سے ہٹ جاتا ہے گمراہ اور منحرف ہو جاتا ہے اور محض انفرادیت میں غرق ہو کے رہ جاتا ہے اور بعض اوقات انسان اپنی انفرادیت کو بھول کر محض اجتماعیت کو اپنا لیتا ہے یہ بھی ایک کج راستہ ہے اور گمراہ راستہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں پہلووں کے مابین اعتدال ہونا چاہیے اور اعتدال بھی اس طرح سے نہیں کہ ہم اپنے اوقات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں کچھ حصے اپنی زندگی کے انفرادیت کے لیے اور کچھ حصے اپنی زندگی کے اجتماعیت کے لیے ہوں کہ یہ کہا تھا بدترین اعتدال ہے جو حقیقت میں اعتدال نہیں ہے یہ دو کباہتوں کے درمیان ایک اجتماع ہے جس کا نام ہم نے اعتدال رکھا ہوا ہے اعتدال کا معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی پہلو اور کوئی شعبہ ان دونوں سے خالی نہ ہو یعنی ہماری انفرادیت میں اجتماعیت بھی ہو اور ہماری اجتماعیت میں انفرادیت بھی ہو یعنی جہاں پر فرد ہے وہاں اجتماع اور سماج بھی ہو اور جہاں سماج کے لیے ہے وہاں پر فرد بھی اپنے آپ کو ملحوظ رکھے اس اساس پر جو حالت اعتدال قائم ہوگی اس کو انشاءاللہ بعد میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے لیکن یہاں سے جو گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں کہ انسان کے اندر جو اجتماعیت کا پہلو ہے اس کی بنا پر جو انسانی معاشرے میں اور انسانی اجتماع میں انسانی زندگی میں آج تک جتنی گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی گمراہی ارز کیا تھا کہ یہ ہے کہ انسان اجتماعیت کو بے صورت قوم اپنا لیں قوم کی صورت میں یہ اجتماعیت ظاہر ہو یہ جاننا اور یہ شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے انسان کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری اس وقت اگر میں مبالغہ نہ بھی کروں ہٹ کر مبالغہ سے اگر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں تو آپ کے معاشرے کو یا آپ کی زندگی کو لاحق مشکلات میں سے نوے پچانوے فیصد مشکلات اس اجتماعی شعور کے فقدان کی وجہ سے ہیں چونکہ اجتماعی شعور نہیں ہیں اس وجہ سے ہماری انفرادی زندگی بھی بہران کا شکار ہے درہم برہم ہے آسودہ زندگی نہیں ہے انفرادی زندگی بھی آسودہ نہیں ہے اور وہ قومیں جن میں اجتماعی شعور نہیں ہوتا اگرچہ انفرادی شعور ان کا اروج تک میراج تک ہی کیوں نہ پہنچا ہوا ہو وہ اقب ماندہ پس ماندہ قومیں ہوتی ہیں اور انہی کو تیسری دنیا انہی کو کہا جاتا ہے کہ جن میں اجتماعی شعور موجود نہ ہو اگرچہ آج کال رائج اسطلاع تیسری دنیا کی مالی لیاثے اور اقتصادی لیاثے جن کے پاس کھانے پینے کو کم ہو وہ تیسری دنیا ہے لیکن حقیقت میں تیسری دنیا وہ ہے جس کے اندر اجتماعی شعور موجود نہ ہو انفرادی شعور موجود ہو اجتماعی نہ ہو اس سے نہ صرف اجتماعی زندگی کا نظام بگڑ جاتا ہے بلکہ انفرادی زندگی بھی مشکلات میں دوچار ہو جاتی ہے اور گرفتار ہو جاتی ہے کہ اس کا بہترین نمونہ خود ہماری زندگی ہے اب یہ چیزیں ہمارے لیے تھوڑا ان کے مطالق بولنا بات کرنا تجزیہ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز میں غرق ہوتا ہے اس وقت اس جس میں غرق ہے اس کے امک کا اور اس کے طول و عرض کا اور اس کی شدت کا اندازہ نہیں کر سکتا مثلا فارض کر لیں کہ اگر ایک انسان خدا نخصہ کسی حوز میں گر گیا ہے اور وہ حوز گہرا ہے وہ گرا ہوا انسان جو ڈوبا ہوا ہے غرق ہے پانی کے نیچے جس کا سار ہے اس کو نہیں اندازہ یہ حوز کتنا بڑا ہے کتنا گہرا ہے چونکہ وہ غرق ہے ابھی اور غرق کی حالت میں وہ احساس نہیں رکھتا غافل ہے وہ حوز کے حدود اربا سے غافل ہے وہ انسان حوز کو پرکھنے کے لیے حوز کو جاننے کے لیے حوز کی حدودات حدود کو جانچنے کے لیے اس کو حوز سے باہر نکلنا پڑے گا کنارے پہ کھڑے ہو کے پھر وہ دیکھے کہ اس حوز کی طول کتنا ہے اس کا عرض کتنا ہے اس کا عمق کتنا ہے یعنی اس غرق ہونے والی حالت سے باہر آئے باہر آ کر پھر دیکھے کہ اس میں کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے اور پھر نظر بھی آتی ہے انسان کو ڈوبتے ہوئے انسان کو غرق انسان کو اگر آپ پوچھیں پانی کا ذائقہ کیسے نہیں معلوم اس کو اسے اگر پوچھیں گے پانی میں مثل عمق کتنا ہے گیرہ کتنا ہے نہیں معلوم اس کو اسے کہیں گے پانی میں درجہ عرارت کتنا ہے نہیں معلوم اس کو کیونکہ وہ غرق ہے غرق آدمی بیشور ہو جاتا ہے غافل ہو جاتا ہے اس چیز سے جسمیں غرق ہو گیا ہے ہم جتنی چیزوں میں غرق ہیں ہم بھی بہت ساری چیزوں میں غرق ہیں اس وقت اپنی عادتوں میں غرق ہیں ہم اپنے اخلاق میں غرق ہیں ہم جہالت میں غرق ہیں ہم اس وجہ سے ہمیں جہالت کا کوئی اندازہ نہیں ہے جہالت کا کتنا طول ہے کتنا عرض ہے کیا ذائقہ ہے کیا مزہ ہے کیا بو ہے اس کی ہمیں کچھ خبر نہیں کیونکہ جہالت کے اندر غرق ہیں ڈوبے ہوئے ہیں اور ڈوبے ہوئے آدمی کو احساس نہیں ہوتا جس میں ڈوبا ہوا ہے وہ کیا چیز ہے باہر نکلیں جہالت سے پھر آپ کو جہالت کا یہ جوہڑ نظر آئے گا کہ کتنا گندہ ہے یہ جوہڑ جس میں ہم ڈوبگیاں کھا رہے ہیں اس وقت کتنا آلودہ ہے کتنا بدبودار ہے یہ لہذا یہ ایک قانون ہے کہ جب بھی کسی چیز میں کوئی انسان غرق ہو اس وقت تک اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا جب تک اس میں غرق ہے اس کو باہر نکلنا پڑے گا اس سے جو لوگ خرافات میں غرق ہیں وہ کبھی خرافات کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک خرافات میں غرق ہیں جب تک کوئی آدمی کسی قسم کے تواہم میں غرق ہے اس کو اس تواہم کی حقانیت یا اس کے بطلان کا اصلاً احساس نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر غرق ہے وہ اس کو باہر نکلنا پڑے گا اس سے پھر آ کر دیکھے گا کہ میں جس میں ڈوب رہا تھا ڈوبگیاں کھا رہا تھا کتنی گندی چیز تھی ہے چونکہ ہم بہت ساری چیزوں میں غرق ہیں اس وقت ہم ایک بیشعوری میں غرق ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اوپر کتنا پانی ہے نیچے کتنا پانی ہے اور اطراف میں کیا منظر ہے ہمارے ایک بیشعوری کے امیق سمندر میں غرق ہیں اس وقت ہم اور چونکہ غرق ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بہران کا اس علمیہ کا ہمیں اندازہ نہیں ہے بار کھڑے ہوئے لوگوں کو اندازہ ہے بار کھڑے ہوئے لوگ ہماری حالت پر ممکنے رو رہے ہوں عشق بہا رہے ہوں لیکن خود دوبتا ہوا اس کو کوئی احساس نہیں ہے کہ میں کہاں ڈوب رہا ہوں یہ وہ بیشعوری ہے اس وقت جو دامنگیر ہیں ہمیں یعنی اجتماعی شعور سماجی شعور معاشرتی شعور اس میں اس کا فقدان ہے یہ نہیں ہے اور اس بیشعوری میں غرق ہیں اس وقت ہم غرق رہ کر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم یہ اندازہ وہ لگائے گا کہ جو تھوڑا اس بیشعوری سے باہر آئے اس جوہر سے گندے جوہر سے بیشعوری کے گندے جوہر سے باہر آئے تھوڑا سا اس کو شعور ملے پھر وہ دیکھے گا کہ یہ کتنے گندی چیزیں اور اس میں کون غرق ہے اور کیا ہو رہا ہے اس بہران کا اندازہ اس وقت اس انسان کو ہوگا ورنہ ہم غرق لوگوں کو ہرگز اندازہ نہیں ہو سکتا لہذا اگر میں یہاں پر بیٹھ کر ہزار تاقید کرتا رہوں آہو فریاد کرتا رہوں آہو نالا کرتا رہوں لیکن جو غرق ہے بیشعوری میں اس کے سامنے بیشعوری کے مرسیے پڑتا رہوں بیشعوری کا درد بیان کرتا رہوں لیکن جو بیشعوری میں غرق ہے ہرگز وہ اس کے احساس نہیں کر سکتا بلکہ باراکس وہ یہ کہے کہ اس کو کیا ہوا ہے یہ پاگل ہو گیا یہ دیوانہ ہے اور کوئی موضوع نہیں تھا بات کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس سوچنے کے لیے اور اتنے مسائل ہیں گفتگو کرنے کے لیے ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ایک مثال پیش کی تھی بعض اوقات لوگوں کو بہتی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایک فرد کیوں بول رہا ہے مثلا انقلاب سے پہلے جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فریاد بلندگی کہ اسلام خطرے میں ہے مخاطب کر کے ایک ایک فرد کو مخاطب کر کے امت کو مخاطب کر کے کہا اسلام خطرے میں ہے روحانیت کو مخاطب کر کے کہا اسلام خطرے میں ہے فقہہ و مراجع کو مخاطب کر کے کہا اسلام خطرے میں ہے طلاب کو مخاطب کر کے کہا اسلام خطرے میں ہے فوجیوں کو مخاطب کر کے کہا اسلام خطرے میں ہے حکومت والوں کو مخاطب کر کے کہا اسلام خطرے میں ہے سب حیران تھے کہ کون سا اسلام خطرے میں ہے مگر کوئی ہمیں نماز سے روک رہا ہے آج تک کسی نے کہا ہے کہ نماز نہیں پڑھو وہ نماز کی اجازت ہے ہمیں آج تک کسی نے روکا ہے میں روزہ نہ رکھو روزہ رکھ رہے ہیں ہم برابر آج تک کسی نے کہا نماز اید نہ پڑو خمس دینے سے کسی نہیں روکا زکاة دینے سے کسی نہیں روکا نماز و حاج کرنے سے کسی نہیں ہمیں روکا کچھ بھی تو نہیں ہے کون سا اسلام خطرے میں ہے تاجب سے دیفتے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے اس آدمی کو کون سا اسلام خطرے میں ہے کہاں خطرے میں ہے اسلام اب یہاں یہ بات ہے کہ جہاں پر سب غرق ہوں اور ایک ان میں سے باہر آ کر چلانا شروع کر دے کہ ڈوب رہے ہو وہ ڈوبتے ہوئے اس پر حیرت کرتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کیوں خاموش نہیں بیٹھتا کیوں آرام سے نہیں بیٹھتا یہ کیا درد ہے تجھے اس لیے کہ وہ غرق نہیں ہے اس میں اس کو شعور ہے انبیاء کی مشکل یہی تھی غرق قوم کو مخاطب کرتے تھے حضرت شعب ایک غرق ڈوبتی ہوئی قوم کو خطاب کیا نجات دینے کے لیے آئے قوم نے حضرت شعب پر تعجب کیا کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے یہ نماز نے تیرا ذہن خراب کر دیا ہے یہ قرآن کی آیت ہے حضرت شعب کو قوم نے یہ جواب دیا کہا کہ نماز کی وجہ سے تیرا ذہن خراب ہو گیا ہے حضرت ابراہیم نے جب دیکھا پوری قوم بدپرستی میں مبتلا ہے اس قوم کو آگر مخاطب ہوئے وہ جو غرق تھے بدپرستی میں حضرت ابراہیم پر شک کرنے لگے کہا کہ یہ کس چیز نے تجھے یہ تیرا ذہن بنا دیا ہے کون سی مشکل ہے تیری پیمبر اکرہ نے جب اس قوم غرق قوم جو جہالت اور جاہلیت میں غرق تھی قوم اس ڈوبتی اور غرق شدہ قوم کو جب خطاب کیا تو وہ شک کرنے لگے کہا یہ کون ہے یہ جنون مجنون ہے یہ قرآن شاہد ہے قرآن نے کہا کہ جو پیمبر پر تحمتیں لگائی گئی ہیں ایک تحمت دیوانگی لگائی گئی ہے کہ یہ مجنون ہے یہ شاعر ہے یہ کون ہے یہ کیا ہوا اس کو مگر کیا مشکل ہے ہماری زندگی میں عبادتیں تو کر رہے ہیں کاروبار تو کر رہے ہیں زندگی تو ہے شادی بیعہ تو ہے اولاد تو ہے سب کچھ تو ہے یہ کیا کہتا ہے یہ کیا کہتا ہے یہ آدمی کس دنیا سے آیا ہے یہ کیا بات کر رہا ہے حیرت ہوتی تھی ان کو جس نے بھی ایک ڈوبتی ہوئی قوم کو ایک غرق قوم کو آ کر یعنی بیشعوری میں غرق قوم کو آ کر مخاطب کیا قوم نے اسی پر شک کرنا شروع کر دیا کہ اس کو کیا ہوا چونکہ ہٹ کر باہر آ کر اس منجلاب سے اور اس جوہر سے باہر آ کر وہ قوم کو خطاب کر رہا ہے لیکن جو بیشعوری میں ڈوب چکے ہو ایک مرتبہ غرق ہو چکے ہو پھر ان کی زمام ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی تو معلوم ہے اگر سیلاب کے ایک ریلے میں اگر ایک قوم ایک گروہ ڈوب جائے غرق ہو جائے پھر اس سیلاب کے اختیار میں ان کی زمام آ جاتی ہے وہ جدر چاہے ان کو لے جاتا ہے نہیں ہے کہ یہ خود جدر چاہیں چلے جائیں جب بیشعوری کا سیلاب امڑ پڑتا ہے اور تند ہمائیں جب چلتی ہیں بیشعوری کی اس وقت قوموں کی زمام اپنے اختیار میں نہیں ہوتی بیشعوری کے اختیار میں ہوتی ہے یہ بیشعوری انہیں جہاں مرضیہ لے جائے یہ وہیں جائیں گے ایسے میں اگر آ کر شعور کی آواز لگائی جائے سب سے زیادہ جس انسان کو ضرر پہنچے گا نقصان پہنچے گا پٹے گا وہی انسان ہوگا جو بیشعوری کے خلاف شعور کی آواز اٹھائے گا اور یہ انبیاء کے سیرت شاہد ہے معصومین کے سیرت اس بات پر شاہد ہے صرف ایک نکتہ آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو بنایا تیار کیا وہ محنت کی مشقت کی اور فرعون جیسے دشمن کے ساتھ جا کے ٹکر لی اور اس کے بعد قوم کو اس علاقت سے نجات دی قوم کو خدا کا راستہ دکھایا شعور دیا پھر اس کے بعد اب جب اعتماد کیا کہ قوم ایک ایسے سطح پر پہنچ گئی ہے کہ شاید ابھی چند دن تک میرے بغیر رہ سکے تیس دن شاید میرے بغیر رہ سکے تیس دن کا فاصلہ اب تور پہ گئے خدا من تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ چالیس راتوں میں بدل گئیں وہ تیس راتیں چالیس راتیں بدل گئیں چالیس راتیں ہو گئیں چالیس میں دن جب حضرت موسیٰ واپس آئے قوم کی حالت کیا دیکھی خدا پرست قوم گسالہ پرست بن چکی تھی چالیس دنوں میں موسیٰ نے شعور دیا قوم کو فرعون خدا بنا ہوا تھا فرعون کی خدائی سے نجات دے کر خدا کی خدائی میں قوم کو پہنچایا اتنا شعور بلند کیا چالیس دن کی فقط فرصت ملی اس قوم کو اور یہ دوبارہ گسالہ پرست ہو گئی گاو پرست ہو گئی یہ قوم حضرت موسیٰ جب واپس آئے حیران کیوں اس لیے کہ ان فرصتوں سے جو بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں فرصت طلب اور فرصت جو لوگ موقع پرست لوگ وہ ان موقعوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں انسانیت کے شکاری بیشعور قوموں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں کوئی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں جانے لیتے کہ جن میں سے سامری اس طبقے کا ایک نمونہ ہے ایک مادل ہے یہ سامری سامری کو ایک فرد نہ دیکھیں سامری ایک طبقہ ہے طبقہ سامری سنف سامری یہ صرف فرعون ایک فرد کا نام نہیں ہے فرعونیت ایک طبقہ ہے جو ہر زمانے میں ہے آج بھی ہے قارون ایک طبقہ ہے قارونیت ایک سنف ہے ایک طبقہ ہے ایک تفکر ہے قارونیت قارون ہر زمانے میں ہے آج بھی ہے اسی طرح سے سامری اور سامریت ہر زمانے میں ہے آج بھی سامری بھی ہے اور سامریت بھی ہے شکلیں مختلف ہیں چہریں مختلف ہیں زمین الگ ہو گئی ہے زمانہ مختلف ہو گیا ہے ورنہ سامری وہی سامری ہے سامریت وہی سامری ہے سامریت ہے شعور جب بھی دیکھے کہ ایک قوم سے ایک ملت سے جب وہ بیشعور قوم ہے دیکھیں باس ہماری امامت و امت میں ہے یہ ذہن میں رہے امت کے لیے امام ہوتا ہے اور امام کے لیے امت ہوتی ہے اگر امت نہ ہو امام نہیں ہو سکتا اگر امام نہ ہو امت باقی نہیں رہ سکتی اور ایک نمونہ اس کا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک امام نے امت کو چالیس دنوں کے لیے چھوڑا اور اپنا نائب و وزیر بھی مقرر کر کے گیا وہ امام لیکن جب واپس آیا تو دیکھا کہ یہ قوم سامری پراست اور سامری کی پیرو ہے سامری کون انسان ہے سامری کا کردار کیا ہے سامریت کون سا طبقہ ہے سامری وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہی فرصت ملے بیشعوروں کی بیشعوری سے وقت پر فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو سامری کہتے ہیں خواہ وہ ایک گسالے کی طرف دعوت دے اپنی طرف دعوت دے کسی بدھ کی طرف دعوت دے کسی عزم کی طرف دعوت دے کسی مکتب کی طرف دعوت دے کسی کی طرف بھی بلائے حق سے ہٹا کر کسی اور نمونے کی طرف بلائے وہ سامری ہے ضروری نہیں کہ سامری اس کو کہتے ہیں جو گائی کی طرف بلائے گائے اس وقت کے سامری نے بنائی تھی ایک مسنوئی گائے زیورات کی گائے لیکن ممکن ہے آج گائی کی شکلیں مختلف ہو کوئی مرئی گائے ہو کوئی نامرئی گائے ہو سامری اس کو کہتے ہیں جو بیشعوروں کی بیشعوری سے فائدہ اٹھائے یہ بہت آسان کام ہے تھوڑی سی اس کے لیے ذہنی فراست کی ضرورت ہے جہالت سے فائدہ اٹھانا بیشعوری سے فائدہ اٹھانا انبیاء میں اور سامری میں کیا فرق تھا دیکھیں بیشعوروں کو فرق نہیں نظر آیا موسیٰ میں اور سامری میں کہا یہ موسیٰ بھی عجیب و غریب کام کرتا ہے موسیٰ کے پیچھے بھی چل پڑے دیکھا سامری بھی عجیب و غریب کام کرتا ہے اس کے پیچھے بھی چل پڑے بیشعور جب ہوں لوگ جو بھی عجیب و غریب کام کریں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں نبی میں اور سامری میں انہیں فرق نہیں معلوم ہوتا جو بھی تھوڑا اونچا بولے اس کو سمجھتے ہیں حق بے جانب ہے جو بھی ذرہ چڑھ کے بولے وہ سمجھتے ہیں حق بے جانب ہے جس کا نام اخباروں میں آ جائے کہیں وہ حق بے جانب ہے جس کے بورٹ لگ جائیں وہ حق بے جانب ہے جو ٹی وی پہ آ جائے وہ حق بے جانب ہے جو ریڈیو پہ آ جائے وہ حق بے جانب ہے جو میڈیا میں آ جائے وہ حق بے جانب ہے یہ بیشعوری کی علامتیں ہیں شعور یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کا نام کسی میڈیا میں نہیں آتا کسی چینل پہ نہیں آتا سامری کو ساری دنیا مانتی ہے اب بیشعوری اور شعور میں یہی سے فرق ہوتا ہے ہر زمانے میں ایک سامری ہے بلکہ کئی سامری ہیں چونکہ ہر زمانے میں بیشعوری ہے ہر زمانے میں بیشعوری سے فائدہ اٹھانے والے ہیں اور بیفائدہ اٹھانے والے سامری ہیں سب سے بڑی بیشعوری جو ہمیں لاہق ہے دامنگیر ہے وہ انفرادی بیشعوری نہیں ہے انفرادی شعور ہے ہم میں اور بہت زیادہ ہے ضرورت سے بھی زیادہ ہے کل عرض کیا کہ ہم نے ہر جگہ من و میں اس کا اتنا تکرار کیا ہوا ہے یہ میں میں کا رٹا یہ خود بتاتا ہے کہ ہم میں میں کا کتنا شعور ہے اب انفرادیت کا کتنا شعور ہے ہمارے آمال بتاتے ہیں کہ ہمیں انفرادیت کا بہت شعور ہے کوئی آیا آ کر اسی گلی میں دیکھیں یہی گلی یہی شہر یہی محلہ یہی ملک میرے گھر کو آ کے دیکھیں بہت صاف سترا گلی کو جا کے دیکھیں نہایت گندی کیا فرق ہے میرے گھر میں اور گلی میں دونوں میرا مسکن ہے دونوں میں میں رہ رہا ہوں گلی بھی میری گلی ہے گار بھی میرا گار ہے کیا فرق ہے گلی میں اور گار میں اس لیے کہ گار میں میں ہوں گلی میں ہم ہیں گار میرا ہے گلی ہماری ہے لہٰذا میرا گار بہت صاف سترا ہے بچہ اگر پینسل سے لکھے بھی تو اس کو سزا ملتی ہے اگر کیلے کا چھلکا گار میں آپ کے بیڈروم میں پھینکے اس کو سزا ملتی ہے آپ نے وہاں پر کورا پھینکنے کے لیے ٹوکرا رکھا ہوا ہے بالٹی رکھی ہوئی ہے قانون مقرر کیا ہوا ہے جاڑو صبح و شام دیتے ہیں دوتے ہیں اس کو رنگ کیا ہوا ہے اس کو مزین کیا ہوا ہے آپ نے گھر کے اندر ایک نظام ایک ڈسیپلن برقرار کیا ہوا ہے کیوں کہ میرا ہے اور میں کا شعور ہے مجھ میں مجھے پتا ہے کہ جو میں کی چیز ہے وہ بہت ساف ستری ہونی چاہیے کپڑے آپ کے استری بوٹ آپ کے پالش گاڑی آپ کی ساف چونکہ میری ہے لیکن جو ہماری ہیں چیزیں آپ دیکھیں یہ گاڑی اسی پر میں بیٹھتا ہوں ٹرین پر بھی میں بیٹھتا ہوں فرق یہ ہے کہ گاڑی میری ہے ٹرین ہماری ہے اس میری کا حال دیکھو اس ہماری کا حال دیکھو کیا ہے فرق صرف یہی ہے کہ ہم میں میں کا شعور ہے ہم کا شعور نہیں ہے اجتماع شعور نہیں ہے لہٰذا گندی گلی شاید گار کی لیٹرین اتنی گندی نہیں ہے جتنی گلی گندی ہے ہماری چونکہ وہ لیٹرین وہ میری ہے اور یہ گلی ہماری ہے وہاں اس کی نظافت اور اس کی صفائی کا شعور ہے یہاں پر شعور نہیں ہے دیکھیں جب بیشعوری اجتماعی بیشعوری آ جائے انسان کہاں جا پہنچتا ہے کس مقام پہ جا کر تنزل کرتا ہے اور بہت سری مثالیں کہ اب نکل جائیں گے ہم اس مثالوں کے میدان میں آپ کو بہت خوبی معلوم ہے کہ جب اجتماع شعور کا فقدان ہو جائے انسان کی انفرادی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محلہ گندہ ہو آپ کی گلی گندی ہو اور آپ گار میں سکھ سے چین سے کسی مرض کے اور بیماری کے بغیر بیٹھیں ممکن نہیں ہے آپ کی انفرادی زندگی پر بھی اس کا اثر پڑے گا لیکن بات شعور کی ہو رہی ہے شعور نہ ہو اب ایک طرف سے ہمارے اندر اجتماعیت کی طرف میلان اور رجحان اور رغبت موجود ہے یہ ہے دوسری طرف سے ہمیں شعور نہیں ہے اس بیشعوری سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا سامری وہ آئے سامری نے آ کر کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ ہمیں امت بناتے ہمیں قوم بنا دیا سامری نے آج کے سامری نے جو گائے بنائی وہ سونے اور چاندی کا وہ مجسمہ نہیں آج کے سامری نے جو گائے بنائی ہے وہ سونے اور چاندی کا وہ مجسمہ نہیں ہے بلکہ آج کے سامری نے جو گائے بنائی ہے اس کا نام قومیت ہے امت کو امام ملتا ہے لیکن قوم کو سامری ملتا ہے قوم کے رہبر کو سامری کہتے ہیں امت کے رہبر کو امام کہتے ہیں اور امت اور چیزیں قوم اور چیزیں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قومیت کیسے بنتی ہے قوم کیسے بنتی ہے قوم اس طرح سے بنتی ہے کہ بہت ساری اکائیاں بہت سارے میں اپنی میں کو توڑے بغیر اپنی میں اور انانیت کو لے کر ایک جگہ یکجہ آ کر بیٹھ جائیں ایک جگہ ایک چراغہ پہ قبضہ جمع لیں ایک جگہ آ کر رک جائیں توقف کر لیں اور ہر ایک کو اپنے چرنی کی فکر ہو ان میں سے یہ ہو جاتی ہے قوم یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے کبھی بھی یکجہ نہیں ہو سکتے کبھی بھی ہم نہیں ہو سکتے یہ قوم ہی رہیں گے اب ان میں جو سب سے بڑا من ہوگا جو سب سے بڑی میں ہوگی جس میں انانیت سب سے زیادہ ہوگی جس میں منیت سب سے زیادہ ہوگی جس کی میں کا تقرار سب سے زیادہ ہوگا وہ ان کا رہبر بن بیٹھے گا امام قوم کا کبھی بھی رہبر امام نہیں ہوتا قوموں کو بھی زمام کچھ سمال لیتے ہیں بڑھ کر لیکن قوموں کی زمام وہی سمالتے ہیں جو انی جیسے ہوتے ہیں قوم جیسے اور قوم جیسوں کی تفکر ہوتا ہے اور یہ جیسے انانیت میں گرفتار ہیں وہ بھی انانیت میں گرفتار ہے لیکن اس کی انانیت ان سے بیشتر ہے لہٰذا وہ بھی اپنے آپ کو ہم کہتا ہے قوم کا رہبر اپنے آپ کو ہم کہتا ہے یہ کون سا ہم ہے یعنی سب کے بجائے ایک سب کے بجائے میں ایک پھولی ہوئی میں ایک ہوا بھری ہوئی میں یہ ہو جاتا ہے قوم کا رہبر اس کی توقعات قوم سے کیا ہیں قوم کو یہ کہتا ہے کہ یہ کونوں عبادن لی من دون اللہ میرے بندے بنو میرا نام لو میرا نعرہ لگاؤ میرے لیے شعار دو میرے لیے بینر اٹھاؤ میرے پوسٹر لگاؤ میرا استقبال کرو میرا نام لو جگہ جگہ فقط میں یعنی اس کی اتنی پھولی ہوئی میں ہے کہ آپ کی میں کی گنجائش نہیں ہے اس کے مقابلے میں تم غرق ہو جاؤ اس میں اس کے سامنے اٹھو تک نہیں بولو تک نہیں اور اپنے آپ کو اس پر قربان کر دو یہ وہ سامری ہے جس نے قومیت کا گسالہ گائے بنا کر مزین کر کے ان بیشعور میں کے سامنے رکھ دیا ہے یہ میں کا ایک تراکم اور ایک مجموعہ ایک پنڈال جو یہاں پر جمع ہیں اس کے سامنے سامری کا گسالہ قوم بنا کر اس نے رکھ دیا ہے یہ اجتماعی شعور نہ ہونے کی وجہ سے گمراہی کی ایک شکل ہے اجتماعی گمراہی کی ایک شکل ہے یہ اور امام خمینی رضواللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم بت ہے دین کے مقابلے میں لات و منات کی طرح بت ہے یہ حبول و عزا کی طرح بت ہے یہ جس طرح ان بتوں کو پاش پاش کیا بت شکنوں نے ابراہیم نے بت شکنی کی پیامبر اکرم نے بت شکنی کی علی نے بت شکنی کی اسی طرح سے ہمیں بھی بت شکنی کرنا ہے لیکن اس وقت کی مورتیاں لکڑی اور پتھر کی مورتیاں تھیں آج کی مورتیاں قومیت کی مورتیاں ہیں جب تک یہ قومیت کی مورتیاں نہیں ٹوٹیں دین کو پھیلنے کا موقع نہیں مل سکتا حق کو پھیلنے کا موقع نہیں مل سکتا یہ بڑی مورتیاں ہیں یہ خطرناک مورتیاں ہیں یہ خطرناک بوت ہیں بلکہ خود ہمارے استاد بزرگوار حضرت اللہ جوادی عاملی داما ذلو وہ اپنے ایک بزرگوار سے یہ نقل کیا انہوں نے یہ جملہ کہ اب یہاں ایک تھوڑی تشہیر بھی کر دیں کتاب کی یہ کتاب دیکھی ہوئی آپ نے یہاں رکھی ہوئی ہے حماسہ و عرفان یہ جملہ اس کے اندر موجود ہے یہ جملہ جو ابھی آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں اسی کتاب سے نقل کر رہا ہوں حماسہ و عرفان اردو ترجمہ ہے اسی میں یہ جملہ موجود ہے فرمایا کہ آپ نے ایک بزرگ سے پیشوا سے نقل کیا کہ بت دو قسم کے بتیں ہیں ایک دکھائی دینے والے بت اور ایک نامرئی بت نظر نہ آنے والے بت ایک لکڑی اور پتھر کی مورتیاں ہیں اور ایک وہ مورتیاں ہیں جو انسان کے دل میں ہیں ذہن میں ہیں لیکن نظر نہیں آتی لکڑی اور پتھر کی مورتیاں اتنی خطرناک نہیں ہیں یہ ذہن اور دل کی مورتیاں زیادہ خطرناک ہیں یہ بت زیادہ خطرناک ہیں یہ مشرک بڑا مشرک ہے جو ذہنی بتوں کو پوچھتا ہے جو دلی بتوں کو پوچھتا ہے اس مشرک سے کہیں زیادہ خطرناک ہے یہ اس مناہ پر امام خمینی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قوم وہ بت ہے دین کے سامنے اور حق کے سامنے کہ جب تک یہ بت پاش پاش نہیں ہو جاتا جب تک یہ قعبہ دل اس بت قومیت سے پاک صاف اور تاہر نہیں ہو جاتا دین کا نور کبھی اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا پہلے اس بت کو ویران کرنے کی ضرورت ہے البتہ یہ اس صورت میں کہ جب قومیت کہہ کر قوم سے مراد کچھ اور نہیں لی جائے قوم سے مراد قوم ہی لی جائے یہ فلان قوم یہ فلان قوم یہ فلان قوم جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ موسیٰ کو گئے ہوئے وہ موسیٰ چالیس چالیس راتوں کے لیے گئے موسیٰ تور پر سامری نے قوم کی زمام سنبھال لی اور ایک بچڑا اور ایک گسالہ بنا کر لوگوں کا معبود اور مورتی اس کے پیچھے لوگوں کو چلا دیا لیکن ہمارا موسیٰ چودہ سو سال سے موسیٰ کی غیبت ہے چالیس راتوں میں سامری چالیس راتوں کو غنیمت سمجھتا ہے بیشعور قوم کے لیے چالیس راتیں کافی ہیں بیشعور قوم کو راستے سے ہٹانے کے لیے موسیٰ نہ ہو جس قوم میں اور قوم بھی بیشعور ہو فقدان ہو شعور کا چالیس راتیں تمام ہیں بس سامری کے لیے چونکہ سامری بہت چالاک ہے بہت دانا ہے بہت بڑا خطیب ہے بہت بڑا دانشور اور دانشمند ہے بہت فسی بلیغ اور عدیب ہے اتنے ماہر انسان کے لیے چالیس دن بہت ہیں جب سامری کے لیے چالیس دن اور چالیس راتیں بہت ہیں تو چودہ سو سال میں تو سامری اور کتنے سامری کیا کچھ نہیں کر سکتے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چودہ سو سال میں کوئی سامری نہیں اٹھا کوئی سامری پیدا نہیں ہوا کسی سامری نے کوئی بت نہیں بنایا کسی سامری نے کسی اس موسیٰ کی اس غیبت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور قوم کو مورتیوں کے پیچھے نہیں لگایا اور امت کو قوم میں نہیں تبدیل کیا اور دین کا راستہ نہیں بدلا اور لوگوں کو دوسرے راستوں پہ نہیں چھوڑا سامری کا بت بہت مقدس بت تھا یہ گسالہ اتنا مقدس گسالہ تھا کہ بولتا بھی تھا لوگ چومتے نہیں تھکتے تھے اس کو بت سامری مقدس ترین چیز اس وقت لوگوں کے سامنے حارون ایک طرف سامری بھی ایک طرف لوگ اس گسالے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں موسیٰ نے آکے دیکھا حیران کتنی مقدس تیز بن جاتی ہے یہ بت قومیت ملیت کیا اتنی مدتوں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامری آپ پر رحم کھاتا رہا سامری آپ کا مخلص بن کے بیٹھا رہا آج کے سامری اتنے چالاک سامری نہیں ہے انہوں نے کوئی مقدس بوت ہمارے سامنے نہیں گاڑ کے رکھا انہوں نے اس کو امت کو قوم نہیں بنایا اور پھر اس قوم کو بت پرست نہیں بنایا اور نامر ایبوت اس کے دل میں نہیں ڈالے یہ بیشعوری ہے اگر نہیں کوئی سوچے یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم غرق ہیں اور غرق ہونے والے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کہاں غرق ہے یہ باہر نکل کے دیکھیں اس کو احساسوں میں کہاں ہوں یہ ایک گمراہی کی ایک شکل ہے قومیت قوم کو رہبر چاہیے لیڈر ہوتا ہے قوم کا لیکن سامری ایک بڑا من ایک پھولی ہوئی من ہر قوم کا ایک لیڈر ہوتا ہے رہبر ہوتا ہے لیکن اس کو ہم امام نہیں کہہ سکتے امام قوموں کے لیے نہیں ہوتا قوم امام کے لیے نہیں ہوتی قوم بت ہے بتوں کا رہبر سامری ہوتا ہے قومیت بیشعوری کا نتیجہ ہے بیشعوری سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں یہاں ایک موسیٰ کی ضرورت ہے جو اس بیشعوری کے اس تلسم کو توڑے اس جادو کو باطل کرے اور زہر غرق لوگوں کو نجات دے بیشعوری کو توڑنا جہالت کا مقابلہ کرنا یہ سخترین کام اس کائنات میں یہی ہے جہالت کو ختم کرنا بیشعوری کا بت توڑنا ختم کرے گا تو لا محالہ سامری کی پیروی میں چلے جائیں گے یوں نہیں کہ آج ہم کسی کے پیرو نہیں یہ نہیں کہ سکتے کوئی انسان نہیں کہ سکتا کہ آج ہم کسی کے پیرو نہیں یا آج موسیٰ کے پیرو یں یا آج سامری کے پیرو ہیں دو حالتوں سے خالی نہیں ہے یا خدا پرست ہیں یا بت پرست ہیں کوئی تیسری حالت موجود نہیں یہاں پر اب میں نے کہا کہ سامری ہر دور میں اس قوم کی بیشوری کے مطابق بد بناتا ہے آج کے سامری نے ایک بد بنایا قومیت کا ہم کس طرف ہیں اگر اس طرف ہیں تو یقین جان لو سامری کے پیچھے ہیں موسیٰ کے پیچھے نہیں اور اللہ کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا خدا نے ایک صراط مستقیم بنایا ہے اس کی نشاندہی کی ہے والتکن من کم امتن تمہیں امت ہونا چاہیے دوسری بگڑی ہوئی شکل اس کی کہ جہاں پر خدا کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر کسی اور سامت گئے ہیں یہ راستے بہت مقدس راستے ہیں اور ظاہر ہے مقدس چیز کو چھیڑنا یہ بہت خطرناک چیز ہے علی علیہ السلام نے اپنے ایک بیان میں خطبے میں اپنے پیروکاروں کو منع گیا فرمایا کہ یہ خوارج کے خلاف تم نہ بولنا کیوں نہ بولنا آپ نے تو قتل کیا ان کو آپ نے تو تہتیق کیا ان کو ہم کیوں نہ بولیں ان کے خلاف علیہ السلام وہ معلوم تھا اس لیے کہ تم بول نہیں سکتے ان کے خلاف جب بولوگے تو خود شکست کھا جاؤ گے اس لیے کہ یہ مقدس ہیں مقدس مہاب ہیں تقدس کے لبادے کے نیچے ہیں اور مقدس چیزوں کے خلاف جو آواز اٹھاتا ہے وہ خود ختم ہو جاتا ہے مقدس بطوں کو علی کے علاوہ کوئی نہیں چھیڑ سکتا علی کے علاوہ کوئی مسمار نہیں کر سکتا مقدس بطوں کو خوارج وہ مقدس بط تھے جو علی نے پاش پاش کیے کہا میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی ہے رسوا کر دیا ان کو لہٰذا یہ جتنی چیزیں بہت مقدس ہیں ان کے خلاف سننا اور ان کے خلاف بولنا جگر چاہیے اس کے لیے دل چاہیے اس کے لیے انسان ہے کیسے اپنے مقدس بط کے خلاف سنے اور بولے کیسے سوچے آج تک تو چالیس سال تو میں نے اس کی عبادت کی ہے چالیس سال تک تو میں نے چوما ہے چالیس سال تک تو اس کے پیچھے چلا ہوں چالیس سال تو اس کا نعرہ لگایا ہے چالیس سال تک تو میں نے گیت گائیں گن گائیں ترویج کی ہے آج میں کیسے اس بط کے خلاف بولوں سخت ہے ایک اور چیز پھر یہ تو ہمارے اندر کے سامری تھے اندرونی سامری چونکہ سامری اندر سے اٹھتے ہیں لیکن باہر سے بھی لوگوں نے جب دیکھا فرصت ہے بیشعوری کا عالم ہے جہالت کا عالم ہے راہِ خدا ان سے گم ہو چکا ہے صراطِ الٰہی بھول بیٹھے ہیں خدا کو فراموش کر بیٹھے ہیں لیکن مقدس پرست ضرور ہیں تقدیس کرنے والے ضرور ہیں لہٰذا ان کے سامنے مقدسات بنا کر رکھتے جاؤ کونسی چیزیں مقدس بنا کر رکھیں ہم نے باہر سے بھی کم نہیں چھوڑا کسی نے لوگوں نے باہر سے صادر کرنا شروع کر دی چیزیں مادل باہر سے صادر کرنا شروع کر دیئے یعنی اندر کے سامری کو انہوں نے کہا کہ تمہارے بودھ کوہنا ہو چکے ہیں تمہارے بودھ فرسودہ ہو چکے ہیں تمہارے بودھ پرانے ہو چکے ہیں یہ قوم کئی سالوں سے کئی صدیوں سے چودہ سو سال سے اس بوت کی پرستش کر کے اکتا چکی ہے اب نئے بوت اس کے سامنے ڈالو خوبصورت بوت جن کے نقش و نگار خوبصورت ہوں جن کے خط و خال بوت خوبصورت ہوں سنم اور اسنام جو مغرب کے نمونے اور مغرب کے مادل جب ہم میں آئے کس میں بیشعوری کے عالم میں بیشعور و شعور قوم کے درمیان جب آئے ان بوتوں نے بھی مقدس شکلیں اختیار کرنا شروع کر دیں کون سا مغربی مادل آیا ہمارے درمیان وہ ہے اب میں نے کہا نا یہ بہت مقدس چیزیں ہیں اور مقدس چیزوں کو چھیڑنا آسان نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں بعضوں کو موت ستاتی ہے سامپ کو جب موت آتی ہے تو وہ راستے میں آ بیٹھتا ہے کہتے ہیں نا سر سامپ کو جب موت آتی ہے تو راستے میں آ بیٹھتا ہے کسی آدمی کو اچھے بھلے کو جب موت ستاتی ہے تو مقدس چیزوں کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کو خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پانی کتنا اوپر ہے وہ مغربی مادل جو ہم میں آیا وہ ہیں پارٹی تنظیم پارٹیاں اور تنظیم یہ مغربی سامری کے بوت ہیں یعنی مغرب میں سامری نے جو بوت بنایا بہت دیکھا بڑا چلتا ہے لوگ بڑا واہ واہ کرتے ہیں بہت اس کے پیچھے چلتے ہیں بڑے متوالے ہوتے ہیں بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیتا ہے مغربی سامری کے کامیاب تجربے کو مشرقی سامری نے بھی اپنا لیا مسیح سامری نے جب اس کو بہت کامیابی سے تجربہ کیا مسلمان سامری نے بھی اس کو اٹھا لیا چونکہ سامری بھی ایک دوسرے سے قسم فیض کرتے ہیں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں پارٹی خوب کلمہ سے ظاہر ہے خوب پارٹی کا معنی کرو آپ مجھ سے زیادہ انگلیش جانتے ہیں پارٹی اگر اس کا ترجمہ کریں ہم تو کیا بنتا ہے لفظی ترجمہ تحت و لفظی ڈکشنری والا ترجمہ کریں پارٹ سے ہے نا پارٹ پارٹی کیا معنی ہوتے ہیں اس کے حصہ یعنی ایک چیز کو کٹ کے جب کیک کٹتے ہیں نا اپنی سالگیرہ کا تو اس کو کیا کرتے ہیں آپ پارٹیشن کرتے ہیں نا اس کی دو حصے کر دیتے ہیں اس کی دو حصے کرنے سے ایک چیز کے دو حصے کرنے سے پارٹی بن جاتی ہے ایک چیز کو کٹنے سے پارٹی بن جاتی ہے امت تھی تم امت تھے امت واحدہ تھے سامری نے آگر اس نامرئی چھوری سے اور تلوار سے تمہاری بیشعوری کی گردن پر ایسے وہ چھوری چلائی تمہارے دو حصے ہو گئے تم خوش ہو کہ ہم نے پارٹی بنا لی تم خوش ہو کہ ہم نے ایک دھڑا دوسروں سے علاق کر لیا تم خوش ہو کہ ہمارا گسالہ علاق ہے تم خوش ہو کہ ہماری گائے زیادہ چمکدار ہے اب یہاں تنظیم میں اشتباہ نہ ہو باز کہ ذہنوں میں ہوگا کہ تنظیم سے مراد تو یہ ہوتا ہے کہ منظم ڈسیپلن یعنی نا ڈسیپلن اور چیز ہے تنظیم اور چیز ہے تنظیم سے مراد یہاں پارٹی ہے پارٹی جس کا ایک ڈانچہ ہوتا ہے میں نے کہا نا کہ ہم کسی تنظیم یا پارٹی کی بحث نہیں کر رہے وہ قرآن کا تصور قرآن کا راستہ یہاں ڈونڈ رہے ہیں کہ قرآن نے ہمیں کون سا راستہ بتایا ہے کس راستے پہ چلیں موسیٰ نے کدھر رہنمائی کی ہے عیسیٰ نے کدھر رہنمائی کی ہے پیمبر اکرم نے کدھر رہنمائی کی ہے امام معصوم نے ہمیں کس راستے پہ ڈالا ہے اور ہم موسیٰ کی غیبت میں کدھر چلے گئے ہیں جب موسیٰ آئے گا تو دیکھے گا ہم کدھر ہیں ہمارے ہاتھ میں جنڈے دیکھے گا ہمارے بینر جب دیکھے گا ہمارے پوسٹر جب دیکھے گا ہماری جب محفلیں دیکھے گا وہ موسیٰ جب ظہور کرے گا موسیٰ جب آئے تو آ کر حارون کا گریبان پکڑ لیا کہا کہ مگر میں تجھے اس کا قوم امت کا نگے بان نہیں بنا کے گیا تھا حارون نے کہا کہ بے یا میں نے کوئی قصر اٹھا نہیں چھوڑی لیکن کیا کروں یہ قوم بڑی بے شعور تھی میں ان کو ادھر بلاتا رہا سامری ادھر بلاتا رہا انہیں سامری کی بات زیادہ پسند آئی میری بات انہوں نے سنی نہیں وہ موسیٰ جب ظہور کرے گا تو آ کر اپنے نائبوں اور اپنے جانشینوں کا آ کر گریبان پکڑے گا کہ مگر میں نے تمہیں اس امت پر نگے بان مقرر نہیں کیا تھا مگر میں نے نہیں کہا تھا کہ انا حجت اللہ علیکم وانتم حجتی علیہم میں اللہ کی حجت تم پر ہوں اور تم میری حجت اس امت پر ہو مگر میں تمہیں نگے بان مقرر کر کے نہیں گیا تھا کیوں سو گئے کیوں نہیں راستہ بتایا کیوں غفلت کی پھر یہ حارون اس موسیٰ سے اپنا گریبان چھوڑوائیں گے کیسے کہیں گے اے موسیٰ زمان اے بتشکن اس میں ہماری کوئی کتا ہی نہیں ہے ہم بلاتے رہے ہم بتاتے رہے ہم دکھاتے رہے لیکن سامری کی گائے میں جازبہ اتنا تھا کشش اتنی تھی خوبصورت اتنی تھی اس کی صدا بڑی مترنم تھی اس کی آواز میں بڑی لئے تھی قوم بڑی بیشور تھی ہم بلاتے رہے یہ سامری کے پیچھے دوڑتے رہے شاید وہ موسیٰ ان کا گریبان چھوڑ دے کن کا حارون کا لیکن جنہوں نے حارونی کردار نہیں کیا ان کا گریبان تو ہرگز موسیٰ نہیں چھوڑے گا موسیٰ کی غیبت میں جنہوں نے حارون جیسا کام کیا بچا کے رکھا خدا کے راستے پہ چلو یہ وہ راستے ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم چند عبادتیں قرآن سے لے کر اور خوش ہو جائیں کہ اہل قرآن ہیں قرآن کی سہر کو تلاوت کر کے خوش ہو جائیں ہم اہل قرآن ہیں خدا ون تبارک وطالہ نے قرآن مجید کے لیے وہی مقام ذکر کیا ہے جو تورات کے لیے اور یہود کے لیے وہ آیات سورہ جمعہ کی آیات بیان کی ہے مَسَلُ الَّذِينَ هُمِّلُوا تَوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا کَمَسَلِ الْحِمَارَ وہ لوگ جنہوں نے تورات اٹھائی جن پر تورات نازل ہوئی انہوں نے قبول کیا کہ ہم اہل تورات ہیں پھر تورات پر عمل نہ کیا ان کی مثال گدے کی مثال ہے جب تورات آسمانی کتاب ہو کر یہ مقام ہے اس کا کہ اگر کوئی اس کو نہ اٹھائے تو انسانیت سے گر کر گدے کی جگہ جا پہنچتا ہے تو قرآن تو بہت عرفہ آلہ ہے تورات سے اگر ایک قوم پر قرآن آجائے اور قرآن ہوتے ہوئے وہ قرآنی تعلیمات پر عمل نہ کریں قرآنی راستے کو تلاش نہ کریں قرآنی ڈگر کو اپنائیں نہیں اور سامری کے پیچھے چڑیں تو پھر تو مَسَلُهُمْ کَمَسَلِ الْحِمَارَ ان کی تو بیتری کے اولاوہ بے درجہ اولا گدے کی مثال ہے وہ خب آئیں ان بتوں کو دیکھیں ان مقدس بتوں کو کہ کہیں یہ وہ بت تو نہیں ہیں جو سامری نے بنا کے ہمیں دے دیئے کہیں وہ راستہ تو نہیں ہے جو اندرونی سامری نے اور بیرونی سامری نے ہمیں بتا دیا ہمارے پاس مسلک موجود ہے امامت موجود ہے سامری کی کیا ضرورت ہے امت موجود ہے ہمیں پارٹی کی کیا ضرورت ہے یہ وہ نمونے ہیں اب میں نے کہا نا کہ یہاں ڈسپلن کو نہ آئیں پارٹی کا جانشین نہ بنائیں ڈسپلن امت میں بھی ہو سکتا ہے اور رہا بھی ہے حضرت ابراہیم نے جس امت کی رہنمائی کی حضرت اسماعیل نے جس امت کی رہنمائی کی حضرت موسیٰ نے جس امت کی رہنمائی کی حضرت عیسیٰ نے جس امت کی رہنمائی کی پیامبر اکرم نے جس امت کی رہنمائی کی اس میں ڈسپلن نہیں تھا علی علیہ السلام نے جس امت کی رہنمائی کی اس میں ڈسپلن نہیں تھا امام حسین علیہ السلام نے جس قوم کی امت کی رہنمائی کی اس میں ڈسپلن نہیں تھا پس معلوم ہوا کہ ڈسپلن بغیر پارٹی کے بھی ہو سکتا ہے اور یہ تو خود دسپلن تو اخلاق اسلامی میں سے ہے خود علی علیہ السلام نے آخری وسیعت یہ کی کہ میں آپ کو تقویٰ اور منظم رہنے کی وسیعت کرتا ہوں منظم ہونا اور چیز ہے دڑا بنا لینا گروہ بنا لینا یہ اور چیز ہے ہم جو کام کریں یوں نہیں کہ جو کام میں کروں اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اگر کوئی دین کو منابع سے پہچانے تو بہترین دین اس کو دین اسلام ملے گا اور اگر کوئی مسلمانوں سے دین کو پہچانے تو بدترین مذہب مذہب اسلام اس کو نظر آئے گا اگر کوئی مسلمانوں کو دیکھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرے اگر کوئی مجھے دیکھ کر کہے کہ دین کیا ہے کبھی دین کی طرف نہیں آئے گا لیکن کوئی قرآن کو دیکھ کر اگر دین کی طرف آئے تو دین میں آئے بغیر رہے گا نہیں وہ ضرور دامن دین میں آکے رہے گا اس لیے کہ میں کرتا تو سب کچھ قرآن کے نام پر ہوں اسلام کے نام پر ہوں حق کے نام پر کرتا ہوں خدا کے نام پر کرتا ہوں کیوں کہ اپنے کام کو مقدس بنانا ہے اپنے کام کو تقدس عطا کرنا ہے سامری وہ نہیں ہوتا جو اپنے کام کو غیر مقدس بنا کر پیش کرے ہمیشہ اپنے کام کو مقدس بنا کر پیش کرتا ہے ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا گسالہ ہے یہ خدا کی گائے ہے یہ خدا کا بچڑا ہے اس کو چومو موسیٰ کو چھوڑو اس کے پیچھے چلو سامری کی ٹیکنیک یہ ہے کہ مقدس بنا کر این دین بنا کر پیش کرتا ہے این رضاِ خدا بنا کر پیش کرتا ہے یہ تو مہارت ہے اس کی کہ بیشعوروں میں آ کر وہ یہی چیزیں متعارف کرواتا ہے حزب اگرچہ قرآن مجید میں یہ کلمہ موجود ہے حزب اللہ و حزب الشیطان کہ انشاءاللہ اس کی تفسیر خود قرآن سے آپ کی خدمت میں بیان ہو جائے گی حزب اللہ صرف نام نہیں ہے حزب اللہ اس کی خود قرآن نے تفسیر بیان کیا کہ حزب اللہ کیا ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں حزب الشیطان ہے دو دو گروہوں سے زیادہ کوئی گروہ نہیں ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان حزب اللہ کی جو تفسیر آئے گی انشاءاللہ وہ آپ معلوم کر لیں گے کہ وہی تفسیر ہے جو خود قرآن نے ایک جگہ امت کی تفسیر کی ہے ایک جگہ حزباللہ کی تفسیر کی ہے حزباللہ اور امت کی ایک ہی تفسیر قرآن نے بیان کی ہے یعنی امت ہی حزباللہ ہے اور حزباللہ ہی امت ہے لیکن اگر ایسا راستہ انسان انتخاب کرے کہ جس میں امت کے حصے ہو جائیں پخرے ہو جائیں ٹکڑے ہو جائیں جدائی ہو جائیں علائدگی ہو جائیں کٹ کے الگ ہو جائیں پارٹ بن جائے پارٹی بن جائے پارٹیشن ہو جائے اس کا کیا جواز ہے آپ کے پاس کہاں سے آپ کو یہ اجازت ملی یہ کام کرنے کی کہاں سے مجھے یہ اجازت ملی یہ کام کرنے کی پھر میں نے اس کو دین کا رنگ بھی دے دیا اسلام کا رنگ بھی دے دیا پہلے تو اس کے لیے جواز ڈھونڈو مجاوز لوں اس کے لیے کس نبی نے پارٹی بنائی ہے حتی کفار کے مقابلے میں کس ولی نے پارٹی بنائی ہے حتی میں بہت دور نہیں جاتا نہ کہیں کہ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے زمانہ ایسا نہیں تھا فلان ایسا نہیں تھا خب سب کچھ معلوم ہے اتنا تو ہے انسان ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس وقت حالات اور تھے آج حالات اور ہیں اتنا تو سب کو معلوم ہے آج کے زمانے کی مثال امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہ خود ایک علمیہ ہے یعنی جب بھی میں یہ قلبی قیفیت ہے کہ جب بھی امام خمینی کا نام آتا ہے یا امام خمینی کو پیش کرنے کا کوئی موقع آتا ہے یقین جانے پھر اندر سے دل سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ روک لو اپنی آواز کو روک لو اور ایک عجیب قیفیت کے ساتھ کہ شاید یہ موقع نہ ہو شاید یہ فرصت نہ ہو شاید مناسب نہ ہو نہ ہم سمجھے اس انسان کو نہ اس کے کام کو سمجھیں خدا شاید ہے جب اس انسان پر نگاہ جاتی ہے تو سب سے بڑی مظلومیت علی کی میرے سامنے مجسم ہو جاتی ہے کہ علی کا سب سے بڑا دکھ یہ نہیں تھا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں علی کا سب سے بڑا دکھ یہ نہیں تھا کہ میں نے جنگ اہد لڑی ہے میں نے جنگ خندق لڑی ہے میں نے جنگ خیبر لڑی ہے میرے خلافل آئے ہیں مجھے یہ نہیں تھا علی کا دکھ علی کا دکھ سب سے بڑا یہ بھی نہیں تھا کہ علی سے مال لے لیا گیا علی کا حق لے لیا گیا علی سے خلافت لے لی گئی علی سے حکومت لے گئی یہ بھی دکھ نہیں تھا علی کو وہ جو بہت دکھ جو ستاتی تھی جو چیز علی کو وہ یہ تھی فرمایا کہ انزال نیت دہر زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا ہے حتی یقالو علی و معاویہ کہ لوگ میرا تقابل معاویہ سے کرنے لگیں کہ علی حق بے جانب ہے یہ معاویہ حق بے جانب ہے یہ علی کے لیے سب سے بڑا کلک تھا یہ دکھ تھا یہ درد تھا ایک شخص کو آسمان سے لاکر زمین پہ پٹک دینا اور اس بے دردی کے ساتھ پٹک دینا علی کہاں اور وہ کہاں بیشعوری کی حد دیکھیں یا لِللہِ وَلِشُورَا اللہ ہی کی تاربارگاہ میں شکوا ہے کہ یہ جو انہوں نے مجھے لا کے شورا میں بٹھا دیا میں شورا کی سطح کا آدمی ہوں علی واقعا شورا کی سطح کا آدمی ہے شورا کا ایک ممبر ہے علی چاند ادھر ادھر سے پکڑ کے آپ نے بٹھا لیے ادھر اور بیچ میں ان میں سے ایک علی تاکہ لوگ جب سب کے بارے میں سوچے تو کہیں کہ یہ سب ایک جیسے تھے ایک ہی سطح کے تھے سب سے بڑی جنایت علی پر جو ہوئی ہے وہ یہ ہے مقام نہیں معلوم یعنی علی کے پیروکاروں نے علی کو نہیں سمجھا علی کے ماننے والوں نے علی کو نہیں سمجھا اسی کا نمونہ فرزند علی و پیروئے علی تو سب سے بڑا افسوس ہوتا ہے وہ یہی کہ جس کے لیے فخر تھا یہ امام خمینی افتخار اسلام فخر دین جس نے دین کو قائم کیا برپا کیا جس نے وہ دین جس کی وجہ سے لوگ شرمندہ اور پشیمان تھے اس دین کو اس نے اٹھایا اور کہکشانوں میں اس کا تارا جا پہنچایا کہ آج گردن اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں ہم دیندار ہیں شیعہ ہیں کس نے یہ عزت بخشی عزت بخش اسلام معزل اسلام دعا یہ ہمیشہ قدردان ہونا چاہیے ہمیں اس نام سے ہمیشہ درود بیجا کریں کہ اسلام کو عزت دینے والے دین کو عزت دینے والے لوگوں نے اسلام سے عزت پائی ہے آج میں جو آپ کے سامنے یہاں پر ہوں اور آپ ایک گنڈے تک میری گفتگو یہ ایک عزت ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں یہ عزت مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ چونکہ میں دین کے نام پر آپ کے سامنے آ کر بیٹھا ہوں ایک لباس دینی پہن کر آپ کے سامنے آ کر بیٹھا ہوں یعنی دین نے مجھے یہ عزت دیا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور دین آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ میری گفتگو سنیں میں نے دین کو دیا کچھ نہیں دین سے عزت لی ہے میں نے دین سے عزت پائی ہے آج اگر کوئی میرا احترام کرتا ہے تو صرف دین کی وجہ سے کرتا ہے نہ میرے نصب کی وجہ سے کرتا ہے نہ میری شخصیت کی وجہ سے کرتا ہے آج اگر کسی عالم دین کا اس دنیا میں احترام ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ دین کے دامن میں ہے یعنی دین نے یہ عزت ان کو عطا کی ہے تو کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ دو انسان جنہوں نے دین سے عزت پائی ہو اور جنہوں نے دین کو عزت دی ہو میں آج کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ چیز جو روکتی ہے وہ یہ کہ شاید میں کہہ دوں اور وہ جو ضروری تصور ہونا چاہیے تھا جو معرفت ہونی چاہیے تھی اس شخص کے بارے میں امام خمینی کے بارے میں شاید وہ پہلے سے ماحول نہ ہو وہ فضا نہ ہو اور میں بات کر دوں اور پھر آپ کسی اور سطح پر جا کر اس کو موازنہ کر لیں اس خطر سے ڈر کی وجہ سے ایک آواز دل سے آتی ہے روک لو لیکن میں یہاں کہہ گے جاتا ہوں آپ کو آج کے زمانے کی مثال مگر ایک فرد نہیں تھا مگر ایک معمولی سا ایک روحانی اور طالب علم عام سا نہیں تھا کوئی وحی خدا اس پہ نہیں اتری کچھ بھی نہیں ہوا ایک ہوزہ علمیہ میں اٹھا درس پڑھا گمنام زندگی گزاری مدرس تھا اٹھ کر حق کا نعرہ لگایا تنہا حق کا نعرہ لگایا اکیلے حق کا نعرہ لگایا ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ جب اس نے کہا کہ اسلام خطرے میں ہے سب نے مل کر کہا کہ اسلام خطرے میں نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ درس تو ہو رہے ہیں باسیں تو ہو رہی ہیں نمازیں تو ہو رہی ہیں حاج تو ہو رہا ہے زکاة خمز تو ہو رہا ہے کون سا اسلام خطرے میں ہے؟ حکومت نے کہا اسلام خطرے میں نہیں ہے ریڈیو ٹی وی نے کہا اسلام خطرے میں نہیں ہے ممبروں سے کہا گیا اسلام خطرے میں نہیں ہے کتابیں لکھیں گے یہ اسلام خطرے میں نہیں ہے تمام دنیا نے مل کے کہا اسلام خطرے میں نہیں ہے لیکن اس ایک نے کہا اسلام خطرے میں ہے تنہا ہے تنہا لیکن جب حق کی آواز اٹھائی پارٹی نہیں بنائی تنظیم بھی نہیں بنائی صدر بھی نہیں بنا سیکٹی بھی نہیں بنا کچھ بھی نہیں بنا ایک انسان ایک آواز اٹھائی کیا کیا اس نے اس بکھری ہوئی قوم کو قوم سے اٹھا کر امت بنا دیا ایرانی قوم تھے پہلے قوم تھے ایرانی قوم تھی لیکن خمینی نے ایرانی قوم کو امت بنا دیا جب جا کے اس امت کا امام بنا پارٹی بنائی تنظیم بنائی بنا سکتے تھے ایک حضب بناتے ہیں جی ہم بھی خمینی کی پارٹی صدر اس کے خمینی ہیں سیکرٹی اس کے فلاں ہیں نیب صدر فلاں ہیں ایک ٹانچہ ایک گئے ایک گسالہ لوگوں کو کہو اس کا جنڈا بھی بنا لیا اس کا وہ بھی بنا لیا اس کا یہ بھی بنا لیا لوگوں کو کہو اس کی پوجہ بھی کرو صندوق بھی بنا دیا اس میں گناہوں کا کفارہ بھی ڈالو پاپ بھی بن گیا ہو یہ کام نہیں یہ آج کے زمانے کی مثال آج کے زمانے کی مثال بیس سال پہلے کی مثال بلکہ آج کی رات کی مثال اگر ہم نے تجربے ہی دیکھنے ہیں تو کیوں یورپ کے تجربے دیکھتے ہو کیوں امت و امامت کے تجربات نہیں دیکھتے مگر پارٹیوں نے آج تک کیا گل کھلائے ہیں جو ہم پارٹیوں کے ذریعے یہاں کچھ کہیں پہنچنے کی کوشش کریں ہم حصے بخرے دڑوں میں تقسیم ہو کر خدا نے کہا کہ ایک راستے پہ جاؤ ایک امت بنو وحدت کی طرف جاؤ ہم لوگوں کو کاٹ کے ٹکڑیوں میں بانٹ رہے ہیں ٹکڑیاں مقدس بت آیا اس طریقے سے ہم پہنچ جائیں گے اپنے مقصود تک وہ اجتماعیت کا شعور جو خدا نے ہمیں دیا تھا اور جو کشتی نجات ہمارے اندر خدا نے ایک رغبت اور ایک میلان خدا نے ہمارے اندر ایجاد کیا تھا آیا فلسفہ امامت و امت کو بھول بیٹھے ہیں ہم یہ بی فائدہ چیز ہے یہ چودہ سو سال پہلے کے لیے ہے لیکن آج کی صدی میں آج کے انسان نے آج کے خمینی نے ثابت کیا کہ فلسفہ امامت و امت چودہ سو سال پہلے کے لیے نہیں بلکہ آج کے لیے بھی ہے اور چودہ ہزار سال تک بلکہ قیامت تک کے لیے ہے جب بھی کوئی چاہے نجات پائے وہ اس فلسفے سے آ کر نجات پائے گا قومیں بن کر آج تک کوئی کہیں نہیں پہنچا آج تک دین قوموں کا شکار ہو گیا قوموں نے کبھی دین کی خدمت نہیں کی قومیں دین سے کہیں سے کہیں پہنچ گئیں جو قومیں تھی دین کے دامن میں آ کر قوم بہت اروج پر پہنچ گئی بڑا مال منال اس نے بنا لیا دین کے نام پر بہت تقدس اس نے لے لیا یعنی دین کے نام پر قوم کہیں پہنچ گئی لیکن دین کو اس قوم نے کیا دیا دین کہاں پہنچا حق کہاں پہنچا دین کے خیمے میں بیٹھ کر دین کے خیمے کی رسیاں کاٹیں قوم نہیں قومیت دین سے لینے کا نام ہے نہ دین کو دینے کا نام ہم نے مذہب کے نام پر دین کے نام پر اللہ کے نام پر فی سویل اللہ کے نام پر دڑا اور گروہ بنا کر گروہ کو کتنا مقدس بنا لیا ہم نے یہ کوچھا و بزار کے ہم آدمی جب مل کے بیٹھتے ہیں دین کے نام پر دوسرے ہمیں سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم دیندار ہیں یہ دین کی عزت ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے تو میرا کام صرف دین سے عزت لوٹنا ہے یا میرا کام دین کو بھی عزیز بنانا ہے دین کو بھی عزت دینا ہے وہ کونسا فلسفہ ہے جو مجھے یہ سکھائے یہ وہ انحراف ہے یہ وہ چیزیں جو غرق ہیں چونکہ غرق ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی باہر نکلیں ذرا غرق آدمی کبھی بھی تصدیق نہیں کرے گا ان باتوں کی یہ میں ابھی اسے بتا دوں مشکل جس کو قبول کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے وہ یقین کر لے کے غرق ہے دوب رہا ہے اور ڈوبا ہوا ہے غوتے کھا رہا ہے ڈوبکیاں کھا رہا ہے اس کو خدا توفیق دے ساحل تک جا پہنچے ساحل پہ کھڑا ہو تھوڑا آرام کا سانس لے کے پھر یہ دیکھے کہ جس میں غرق تھا یہ کیا چیز تھی یہ گٹر میں گرا ہوا تھا یا زمزم میں گرا ہوا تھا یہ کیا تھا کس میں غرق ہے یہ غرق آدمی کو میں ابھی سے عرض کر رہا ہوں غرق آدمی کو ڈوبے ہوئے کو ڈوبگیاں کھانے والے کو نہیں ہوگی سمجھ میں نہیں آئی گی بات اس کے لئے اس کو کوشش کرنی چاہیے ذرا ساحل پہ آئے باہر نکل کے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے اور فلسفہ امامت و امت ہمیں کیا کہتا ہے پس یہ دو نمونے ابھی میں نے عرض نہیں کیا تفصیل عرض نہیں کیا یہ یورپی مادل اور یہ یورپی نمونہ اجتماعیت کا اس نے کیا گل کھلائے ہیں اور کیا ہمیں دیا ابھی اس کی تفصیل میں نہیں گیا صرف آپ کو یہ احساس دلایا آپ کی خدمت میں کہ یہ وہ گمراہ راستے ہیں امتوں کے راستے میں یہ گمراہ اور دائیں بائیں راستے ہیں جہاں سامری لے کر جا رہے ہیں خدا نے ایک اور راستہ ہمارے لئے مقرر کیا ہے وقت تمام ہے بعد میں انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے سلوات پڑھئے محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس رحمتوں کا مہینے میں اچھی محفل میں بیٹھے ہوئے اور آپ ہمارے درمیان میں ہیں اور قابل تحسین وہ لوگ جو ڈیریکلی انڈیریکلی یہ پرگام کا نکات کر رہے ہیں میرا سوال کا کچھ حصہ پچھلی تقریروں سے ہے اور کچھ حصہ آج کی تقریروں سے ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا آیا یہ بہت لانگ پروسس ہے یعنی بہت لمبا پروسس ہے کہ جندگی کے آخری لمحے تک مجھے اس پر قوصص کرنی ہے اور میں بگیر اپنے خدا کو پہچانے اپنے آپ کو پہچانے اس دنیا سے چلا جاؤں گا یا اس کا کوئی انڈ پوئنٹ ہے کہ آپ یہ بتا ہے کہ آپ نے اس لیول تک نولیج حاصل کر گیا تو ابھی آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنے خدا کو پہچان لیا سوال کا ایک حصہ ہے دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیونکہ آج پر ایک کمپیڈر کا ایرہ ہے اور ہر انسان کوئی جلدی نتجہ چاہتا ہے تو کوئی آپ کوئی راستہ بتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جلدی پہچان لے اور اپنے خدا کو جلدی پہچان لے اور آخری حصہ یہ ہے کہ اگر میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو کوئی اس کا سٹارٹنگ پوئنٹ کیا ہے کیا میں اپنے بوڈی لی اپیرنس پہ تدو برد اتفاق کروں کہ بھئی خدا نے آنکھیں کیسی بنائیں یہ ناک کے سا بنا ہے یا میں رو پر گوھر کروں یا میں قرآن پر گوھر کروں اس کا اینڈ پوئنٹ کیا ہے اور آخری بات یہ تھے کہ آپ نے یہ بتایا کہ ان فرد کی امپورننس جیدہ ہے یا سمات کی جب ہی کہا گیا کہ من عرف فرنفس یا جس نے اپنے یعنی ایسا فرد اپنے آپ کو پہچان لیا چاہنا جاتا ہے شکریہ آپ کو ایک ہی سوال میں سوالات کی ہیں آغا صاحب سے پہلے گفتگو میں ہی غالباً پہلے دن کی گفتگو یا دوسری دن کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا موضوع جو جاری ہے اور جس سے متعلق چند ناکس عرائز آپ کی خدمت میں عرض ہو رہے ہیں یہ موضوع امامت و امت یا سب سے بڑھ کر یہ کہاتا کہ حتی دین چونکہ دین انسان کے لیے ہے دین حیوانات کے لیے نہیں ہے ملائکہ کے لیے نہیں ہے درختوں کے لیے نہیں ہے ان بلڈنگوں کے لیے نہیں ہیں گاڑیوں کے لیے نہیں ہے انسان کے لیے ہے دین دین کی سمجھ میں بھی اس وقت انسان کو آتی ہے جب انسان سمجھا جائے پہلے اور انسان کے بارے میں جو چیز بھی ہوگی اس وقت وہ چیز سمجھ جائے گی جب پہلے مرحلے میں پہلے مرتبے میں ہم انسان کو سمجھ لیں انسان کو سمجھے بغیر کوئی کوشش ہماری ناکس حدوری اور نا تمام ہے یہ تیہ ہے اور یقین کر لیں آپ اس بات پر اگر یہ احساس ہے ہمیں کہ ہم انسان سمجھے بغیر دین سمجھ گئے ہیں ہم انسان کو سمجھے بغیر امامت سمجھ گئے ہیں ہم انسان کو سمجھے بغیر امت سمجھ گئے ہیں ہم انسان کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ گئے ہیں ہم انسان کو سمجھے بغیر مثلا یہ سارے علوم سمجھ گئے ہیں تو یہ ایک خیال ہے ہمارا اور خیال واقعیت سے کبھی بہت دور ہوتا ہے میں یہاں بیٹھ کر خیال کروں کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ بڑا انسان ہوں یہ خام خیالی ہے میری میرے خیال سے میں بڑا نہیں ہو گیا میں وہی ہوں جو ہوں ہمارے خیالات اگرچہ بہت شیرین لطیف میٹھے ہیں لیکن ہیں پھر بھی خیالات ہیں بس یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانیت کی سمجھ کے بغیر کوئی راستہ تیہ ہوتا ہی نہیں ہے اور مشکل ترین معرفت بھی انسان کے لیے انسان ہی کی معرفت ہے اب یہاں بھی پھر ایک تشہیر اور کر دوں اسی فرصت سے فائدہ اٹھاؤں کہ انسان شناسی پر ایک سیمینار ہو جکا ہے اب بتانی یہاں کے اس ٹیمز کی ہیں یا نہیں ہیں چار روزہ ایک گفتگو یا تین روزہ ایک گفتگو البتہ کراچی میں نہیں دوسری کسی جگہ پر ہوئی ہے اگر وہ آپ کو میسر ہو تو آپ اسے مشاہدہ فرمائیں تفصیل کسی حد تک البتہ ورنہ چار روز انسان شناسی کے لیے مشکل سے تمہید انسان شناسی بیان ہوتی ہے سب سے پہلا مرحلہ انسان شناسی ہے اور انسانیابی انسانیابی یعنی انسان کو پا لینا انسان کو پہچاننا بھی کافی نہیں ہے انسان کو پہچان کر انسان کو پا لیا جائے اور پھر جب پا لیا جائے انسان تو پھر انسانسازی ہے کہ انسان بنے جب انسان بن جائے گا پھر اس کے لیے یہ ساری چیزیں قابل فہم ہیں اس کو کائنات بھی سمجھانا شروع ہو گئی ہے اس کو خدا بھی سمجھانا شروع ہو گیا ہے اس کو قرآن و دین بھی سمجھانا شروع ہو گیا ہے لیکن پہلی علف جب نہیں سمجھ میں آ رہی یعنی بابِ معرفت میں علف انسان ہے بے دین ہے جیم پھر آگے اور دال آگے ہے وہ علف انسان ہے اب ہم علف پر رکے ہوئے ہیں علف کو پڑھا ہی نہیں ہے جب علف نہیں پڑھا تو بے نہیں پڑھ سکتے ہم جالی تو ہو سکتے ہیں ہم پیسے دے کے آگے چلے جائیں وہ ایک الگ بات ہے رشوت اور سفارش سے آگے چلے جائیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن علف پڑھ کے بے پر جائیں یہ الگ بات ہے پس پہلی منزل وہی انسان شناسی ہے اور جو حدیث جو آپ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے من عرف نفس ہو فقد عرف رب بہو اسی حدیث سے اس بیان کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ جب تک ہم انسان کی شناخنی کریں گے رب اور پروردگار کو بھی نہیں پیچان سکتے ہم بابِ معرفتِ خدا انسان سے شروع ہوتا ہے پہلا ورک اس کتاب کا انسان ہے پہلا صفحہ اس کا انسان ہے اس صحیفے کی پہلی عبارت اور پہلی سطر انسان سے شروع ہوتی ہے اور خود سے شروع ہوتی ہے خود اور خدا بہت گہرے رشتے میں منسلک ہیں خود شناسی اور خدا شناسی خود فراموشی اور خدا فراموشی خود یابی اور خدا یابی یہ سب یہی سے آغاز ہوتی ہیں لیکن یہ کہ آیا یہ عمر کے آخری مرحلے میں ہمیں نصیب ہوگا تہہ شدہ نہیں ہے شاید عمر کے آخری مرحلے بھی انسان انسان کو نہ پہچانے بغیر پہچانے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے اس دنیا میں مجھول ناشناختہ لَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کی طرح مت بنو جو خدا کو بھول گئے ہیں اور خدا بھولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ خود کو بھی بھول گئے ہیں یہ فلسفہ خودی حقیقت میں وہی فلسفہ خدا ہے چونکہ خودی سے انسان خدا تک جاتا ہے لیکن تیش ہدا نہیں ہے کہ انسان موت کے وقت خود کو پہچان جاتا ہے نہ ممکن ایک غافل انسان وہ موت کے وقت بھی خود کو نہ پہچانی اور منتقل ہو جائے عالم برزخ میں عالم قبر میں خدا کو بھی نہ پہچانتا ہو اور منتقل ہو جائے لیکن اگر کوئی پہچاننا چاہے تو ضروری نہیں کہ موت تک سابر کرے بلکہ اگر کوئی پہچاننا چاہے تو ایک دن میں بھی یہ پہچان ہو سکتی ہے ایک لمحے میں بھی یہ پہچان ہو سکتی ہے ایک آن میں بھی یہ پہچان ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے اور ارادہ کر لے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے وہ بات جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے یخادئون اللہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن صرف خود دھوکے میں آتے ہیں خود دھوکے میں اگر اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے اگر خدا کو ورغلانہ نہیں چاہتے فریب نہیں دینا چاہتے اور صحیح ارادہ ہے خود شناسی کا اور خدا شناسی کا تو سفر اتنا طولانی نہیں ہے اس لئے خدا نے بہت قریب کی معرفت بہت قریب کا دروازہ کھولا ہے آپ کے لئے کہ اگر خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو خانکہ اور جنگل اور پہاڑ اور ندی اور سہرہ اور نالے اور مدرسہ اور مسجد ادھر کا ایڈریس نہیں دیا آپ کو حتی یہ بھی نہیں کہا کہ کعبے میں آؤ بیت اللہ میں آؤ خدا کو اگر پہچاننا ہے تو کہا کہ اگر خدا کو پہچاننا ہے تو اپنے آپ کو پہچان لو دور کی طرف حوالہ نہیں دیا دور کا ایڈریس نہیں دیا بہت نزدیک کا آپ کو ایڈریس بتایا پتا بتایا کہ میں تمہارے اندر ہوں تم اپنے آپ کو پہچانو مجھے بھی پالوگے چاہے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے صرف وہ غفلت کا دبیز پردہ وہ نہیں اتر رہا وہ نہیں پھٹ رہا وہ ہم سے اتر نہیں رہا غفلت کے پردے کے نیچے ہیں ساری باتیں بھی غفلت کے نیچے ہیں دیکھیں باز اوقات ایک آدمی سویا ہوا ہوتا ہے اوپر کمبل تان کے بستر تان کے اس نے لحاف لحاف کے نیچے سو رہا ہے خراتے بڑھ رہا ہے اب لحاف کے نیچے خواب دیکھ رہا ہے سب دیکھتے ہیں نا لحاف کے نیچے خواب دیکھ رہے ہیں آپ بس سردیوں کی راتیں ہیں لحاف اڑتے ہیں جب گرم ہوتے ہیں پھر خواب شروع ہو جاتی ہے وہ ریل چلتی ہے وہ کیسٹ ایک سے ایک منظر دیکھ رہے ہیں آپ یہ لحاف کے نیچے کے مناظر لحاف کے باہر کچھ بھی نہیں ہے جو لحاف کے نیچے سب خیال ہے سب خواب ہے جب اٹھتے ہیں تو آنکھیں بار بار ملتے ہیں آپ کے وہ کدھر گیا وہ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ جو کچھ میں سوچ رہا تھا کیوں یہ لحاف غفلت ہے یہ کمبل ہے غفلت کا جو اوڑا ہوا ہے اس غفلت کے کمبل کے نیچے رات بر سرگرم رہے رات بر کھانا کھاتے رہے اس صبح اٹھے بھوک لگی ہوئی تھی پیٹ پیل بھی کالی تھا پساوکات ہوتا ہے نی انسان روزے کی عالت میں دن کو سو جائیں بڑے خوش مزے کھانا کھاتا ہے آدمی خواب میں لیکن جب سو کے اٹھتا ہے دیکھتا ہے پھر بھی پیٹ خالی اتنا کھایا میں نے بہترین تیتر بٹیر کھا کے جاگا ہوں کہاں گے پیٹ خالی ہے پھر بھی اس لیے کہ یہ غفلت کا کمبل اوڑ کے اس کے نیچے جو کھاؤ گے وہ پیٹ میں نہیں جاتا جو پیو گے وہ پیٹ میں نہیں جاتا جو پڑو گے وہ ذہن میں نہیں جاتا جو سوچو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے غفلت کے کمبل کے نیچے ہم یہاں بہت کچھ کرتے ہیں بلکہ باز جگہ فرصت کوئی اور بات چھڑی تو میں نے یہ عرض کیا کہ پاکستان کے اندر جو اخبارات ہیں ہمارے اردو یا انگلش اردو ان میں جو کالم لکھے جاتے ہیں ان میں جو مقالات لکھے جاتے ہیں یہ اتنے انقلابی نوئیت کے مقالات ہوتے ہیں یقین جانے کہ کسی بڑے سے بڑے انقلابی ملک میں بھی ایسے مقالات نہیں لکھے جاتے ہیں تنقید زبردست ہوتی ہے تجزیہ زبردست ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ غفلت میں ہو رہا ہے بیشعوری میں ہو رہا ہے بیشعوری میں انقلاب کی باتیں کریں تو وہ بھی بیشعوری ہوتی ہے بیشعوری میں اگر آپ تبدیلی کی باتیں کریں تو بیشعوری ہوتی ہے سب سے پہلا مرحالہ غفلت سے اٹھنا ہے لہٰذا اہلِ معرفت اہلِ سیر و سلوک پہلی منزل سو منزلوں میں سے انسان کی سو منزلیں تکامل کی جو بیان کرتی ہیں ان میں سے پہلی منزل انسان کے لیے یقظہ ہے یقظہ یعنی بیداری پھر سب کچھ پھر معرفت نفس و معرفت خدا و سب کچھ لیکن پہلا قدم یقظہ اور بیداری ہے ہوش میں آ جانا جب انسان ہوش میں آتا ہے بیدار ہوتا ہے جاگتا ہے سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خواب کا تار ٹوٹ جاتا ہے وہ عالم خواب سے نکل آتا ہے وہ منظر سب آنکھوں سے غائب ہو جاتے ہیں مثلا آپ دیکھ رہے تھے بہتی رنگین خواب ہنس رہے تھے خوشی میں تھے ناگہ ہن کسی نے جنجوڑ دیا آپ کو خواب سے ایک دم اٹھے اب تبصم اور ہنسی غائب ہے آپ کی اب آپ کہتے ہیں کیوں نہیں ہستے وہ اتنا اچھا منظر دیکھ رہے تھے آپ خوش کیوں نہیں ہوتے آپ کہتے ہیں نہیں وہ اس وقت سوئے ہوئے میں تھا خواب میں ہستے ہیں نا کبھی ہم کوئی جگہ دے تو بھگڑ جاتے ہیں تیور ہمارے تبدیل ہو جاتے ہیں وہ خواب کا منظر بیداری میں نہیں ہساتا ہمیں سب سے پہلا اثر جاگنے کا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ خواب میں ہو رہا تھا وہ یک دم ختم ہو جاتا ہے اب ہم یہ ساری باتیں تو کرتے ہیں یہ لکھتے تو ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ سرگرمیاں خواب والی ساری جاری ہیں اس کا مطلب ہے یہ خواب میں سب لکھ رہے ہیں یہ غفلت میں سب کچھ ہو رہا ہے اور غفلت کی باتیں خواب کی باتیں لحاف کے اندر کی باتیں لحاف کے اندر ہی رہتی ہیں باہر نہیں آتی پس پہلے منزل یقظہ اور بیداری ہے اور اس بیداری کے بھی پھر آثار ہیں اس کا بھی راستہ ہے کہ بیداری کے بعد کیا آثار ظاہر ہوتا کہ ہمیں پتا چلے کہ میں بیدار ہو گیا ہوں اور یہ کام موت سے پہلے ہوتا ہے موتو قبل انت موتو مرنے سے پہلے مر جاؤ یہ اسی بیداری کا نام ہے یہ موت اختیاری موت اسی بیداری کا نام ہے جو غفلت سے انسان کو بیدار کرتی ہے اور یہ جو آپ نے پوچھا کہ اس کے لیے ہمیں کوئی بہت آسان اور سری راستہ بیان کیا جائے ہمارے لیے کوئی دیکھیں بعض اوقات یہی چیز ہوتی ہے کہ ہر جہاں پر ایک راہ ہے حق ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی راستے ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے بلکہ زندگی میں ہم نے بہت تجربات بھی کیے ہوئے ہیں کچھ چیزوں تک پہنچنے کے لیے صحیح دروازے ہوتے ہیں اور انہی چیزوں تک پہنچنے کے لیے کچھ چور دروازے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا چور دروازے کچھ لوگ ہیں میند کرتے ہیں پڑھتے ہیں ڈگری لیتے ہیں کچھ چور دروازے سے جا کر ڈگری لے لیتے ہیں ہر کام کے چور دروازے ہیں چور دروازہ وہی اپنے آپ کو ورغلانے والی بات ہے اپنے آپ کو دوخہ دینے والی بات ہے خودشناسی کا کوئی چور دروازہ نہیں ہے خداشناسی کا کوئی چور دروازہ نہیں ہے ایک ہی حقیقی راستہ ہے اسی سے جانا ہے کب پہنچنا ہے بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے اس کو کہتے ہیں سہل الممتنے عربی تعبیر میں اس کو کہتے ہیں سہل الممتنے سہل یعنی آسان ممتنے یعنی محال یہ وہ آسان ہے جو محال ہے اور یہ محال ایسا ہے جو بہت ہی آسان ہے ایک تضاد گوئی ہے نا اس کے اندر ایک تناکز گوئی ہے اس کے اندر آسان بھی ہے محال بھی ہے یہ کیسا محال ہے جو بہت آسان ہے اور یہ کیسا آسان کام ہے جو بہت محال ہے اس لیے کہ خود میرے اوپر اس کا انحصار ہے یہ میرے اوپر منحصر ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اگر میں اٹھوں اور حرکت کروں اور شروع کر دوں خودجابی اور خودشناسی بہت آسان ہے لیکن اگر نہ کروں محال ہے یعنی اس کی آسانی اور اس کا محال ہونا میرے اپنی اختیار میں ہے میں جب چہوں گا اس کو آسان بنا سکتا ہوں جب چہوں اس کو محال کر سکتا ہوں ابھی جب کہ میں نے نہیں کیا تیس چالیس سال میں یہ کام محال ہے اگر چہوں اگلے ہی دن ایک ہی دن میں یہ کام کر سکتا ہوں یہ بہت ہی آسان کام ہے بس اگر انسان کی تمام عمر اس راستے میں صرف ہو جائے تمام عمر اس راستے میں صرف ہو جائے یوں نہیں ہے کہ ہمارے بہت سارے کام ہیں ان کاموں میں سے یہ بھی ایک کام ہے ہمارا صرف ایک کام ہے باقی اسی کام کے مقدمات ہیں اسی کام کے لوازمات ہیں دیکھیں آپ جاتے ہیں کبھی کسی آفس جانے آپ کو دفتر جانے کسی کے ہم ملاقات میں افطار میں آپ کو جانا ہے افطار میں جانے کے لیے آپ مناسب کپڑے پہنتے ہیں بھوٹ پہنتے ہیں کنگی کرتے ہیں بالوں میں تیاری کرتے ہیں آپ اب اگر جیسے یہ وسواسی لوگ کرتے ہیں بعضوں کو وسوسے کی مرض ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ کسی کو لاحق ہو جائے وسوسہ ہوتا ہے جن کا وضو نہیں ہوتا غسل نہیں ہوتا جن کو شک میں پڑ جاتے ہیں وسوسہ یہ وضو کیوں کرتے ہیں نماز کے لیے صبح و ازان ہوتی ہے وضو شروع کرتے ہیں سورج نکل آتا ہے ابھی ان کا وضو نہیں ہوا بعض وہ پورا پورا دن ہمام میں گزار دیتے ہیں غسل کرتے ہوئے غسل نہیں ہو رہا ان سے وہ غسل کرنا تھا نماز کے لیے نماز کا وقت ہی نکل گیا ہے لیکن یہ ابھی غسل میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو افطار میں جانا ہے آپ کپڑے استری کرنے میں لگے ہوئے ہیں پھر بڑ پالش کرنے میں لگے ہوئے ہیں پھر آئینے کے سامنے چلے گئے پھر نانے کے لیے چلے گئے پھر اور جو آپ نے وہ سرما سلائی کرنا ہے وہ شروع کر دیا آپ نے اور ادھر سے افطار کیا سہر کا بھی وقت ہو گیا ادھر آپ ابھی اگر تیاری میں لگے ہوئے ہیں یہ تیاری ساری ہے تمام سارا کس لیے کر رہے ہیں افطار کے لیے وہ تو وقت گزر گیا وضو کس لیے کر رہے تھے نماز کے لیے وہ تو وقت گزر گیا ہم کمانے میں لگے ہوئے ہیں ہم زندگی بسر کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہم تمام تعلقات میں لگے ہوئے ہیں خاندان ہم نے بنایا ہوا ہے روابط ہم نے بنایا ہوا ہے کس لیے کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں سب کچھ یہ سب کچھ تیاریاں ہیں یہ تیاریاں کس کے لیے ایک نماز کے لیے اس نماز کا وقت گزر چکا ہے یہ سب تو اس کے لیے کر رہے ہو اس کے لیے فرصب نہیں ہے پوری زندگی ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے خودشناسی اور خداشناسی خودیابی اور خدایابی خود سے خدا تک جانا ہے خود کے راستے سے خدا تک جانا ہے پوری زندگی اگر اسی پر لگ جائے تو بہت جلدی پہنچے ہم بہت جلدی پہنچے اگر تیس سالی چالیس سال میں پہنچ گئے اگر نوے اسی سال میں پہنچ گئے یہ وہ راستہ نہیں ہے جو دو دنوں میں تیہ کر کے باقی مثلا آپ جاتے ہیں ایک تفریقہ میں یہاں سے جاتے ہیں آپ مری سیر کے لیے مری جاتے ہوئے آپ کو ایک دن رات لگتا ہے ایک دن رات میں آپ مری پہنچ گئے وہاں پہنچ کے آپ کیا کریں اب گومیں پھریں آپ تفریق کریں خدا تک پہنچنا مری جانے کی طرح نہیں ہے یعنی یونی کہ ایک دن آپ خدا تک پہنچ جائیں گے اور باقی دن پھر تفریق میں گزاریں گے یعنی ہمیں جلدی جلدی وہ کام کر لینا چاہیے تاکہ یہ بار بھی اتر جائے یہ بوجھ بھی اتر جائے خدا دوننے والا خدا مل گیا بس ٹھیک ہے خدا کو کہیں میں نے دون لیا آپ کو پا لیا آپ کو و السلام ابھی مجھے تھوڑا سا گومنے دو نا یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ سفر یعنی اگر میری ذہنیت یہ ہو کہ تاریخ کے ایک دن ڈائری دیکھ کر اس میں دشاندہ ہی کر دوں کہ اس دن خدا پہنچوں گا پھر اس کے بعد کافی وقت ہے کسی کو وعدہ بھی دینا ہے تو کہہ دیں بھئی فلاں تاریخ کے بعد ملنا ہے مجھے چونکہ اس تاریخ تک مصروف ہوں سخت میں نا یہ قدم بے قدم روز بے روز آن بے آن لمحہ بے لمحہ یہ سفر خدا جاری ہے یعنی جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے اور خدا کو پہچان لیں گے اس معرفت کا لازمہ یہ ہوگا کہ یہ سفر نہ ختم ہونے والا ہے صرف مجھے شعور آ جائے گا آگاہی آ جائے گی مسلسل اللہ کی طرف جا رہا ہوں الاللہ المصیر سیرورت خدا کی طرف ہے نہ صرف سیر اب یہ قلبیں قرآن کے لطافتیں ایک ہوتی ہے سیر سیر ہوتا ہے قدم اٹھا کر کسی کے پاس جانا ایک ہوتی ہے سیرورت سواد کے ساتھ الاللہ المصیر سیرورت خدا کی طرف ہے سیرورت یعنی تبدیل ہونا ہم دم بدم خدا کی جانب تبدیل ہو رہے ہیں خدا کی جانب منقلب ہو رہے ہیں خدا کی طرف پلٹ رہے ہیں تو یہ ایک دن معین ہی ہے کہ جمارہ پلٹنا ایک دن رک جائے گا ہم دم بدم خدا کی طرف ہیں یہ سیر سیرورت کی صورت میں ہے یہ اس طرح سے اس کو تیع کر رہے ہیں ہمیں لہذا ایک راستہ معین ہے لیکن ایسا راستہ آپ کہیں کہ جو اس سے بھی آسانتار سری ترین اور آسان ترین راستہ وہ یہی ہے کہ خود کو پہچانے اور خود سے خدا تک پہنچیں لیکن اس میں محنت بہت ہے کوشش کرنی پڑتی ہے اس میں تھوڑا غفلت کی لحاف سے باہر آنا پڑتا ہے انسان کو یہ کمبل اتارنا پڑتا ہے تھوڑا سا آنکھیں انسان کو کھولنا پڑتی ہیں تھوڑا سا اس آزاد دنیا میں تھوڑا سا ان زنجیروں کو توڑنا پڑتا ہے تھوڑا سا ان تعلقات کی اوپر قدم رکھنا پڑتا ہے تھوڑا سا اپنی خواہشات کا گلہ دبانا پڑتا ہے تھوڑا سا اپنی ان آرزوں کا گلہ کاٹنا پڑتا ہے تھوڑا سا انسان کو زہمت یہ ہوتی ہے کہ لذتوں سے تھوڑا سا کنارہ کشنا پڑتا ہے تھوڑا سا اس میں رنج اٹھانا پڑتا ہے تھوڑی سی اس میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے اور دو چار قدم اس وادی میں انسان کے سخت بھی گزرتے کہ وقال حکیم امت مرہوم اقبال فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ فرشتہ بننے کے لئے کوئی محنت نہیں چاہیے تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جو فرشتہ ہو یہ اتقاف بیٹھیں گے آپ انشاءاللہ بالکل فرشتہ ہیں فرشتی کی طرح جب تک اتقاف کے اندر ہیں لیکن اتقاف میں بیٹھ کر انسان بن جائیں وہاں پر اور انسان بن کر باہر آئیں فرشتہ بن کر آ جائیں گے آپ باہر انسان بن کر باہر آئیں اتقاف میں یہ ہنر کیا ہے یہ کرنامہ کیا ہے آپ نے اور کوشش بھی کریں انشاءاللہ اتقاف میں فرشتہ بننے کی کوشش نہیں کریں بلکہ انسان بننے کی کوشش کریں ہمارے لئے بھی دعا کریں ہم بھی انسان بن جائیں